موسیقی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام لے کے آئے ہوں یہ مہینہ کیسا رہے گا مہینہ دسمبر کا جو شروع ہمارے زیوارٹک اور اسٹرالوجیکل پوائنٹ آفیج سے بائیس نومبر سے لے کے بائیس دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اکیز دسمبر کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے اور یہ سیجیٹریس کا مہینہ ہے پہلو تو یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ٹو کو میں ایکسپلین کروں گا پارٹ ٹو میں جو ہے نا وہ لیو ورگو لبرا سکارپیو آپ سے روکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ لیو سے کرتا ہوں لیو کیا ہے آپ کا تھوڑا سا سٹارٹ آپ کا اچھا ہے لیکن تھوڑا سا متعد لینے والا ہے پانچویں گھر میں ہے اور پانچویں گھر میں اس وقت سن مون وینس اور مرکری ہے بہت اچھی پوزیشن ہے بہت ایک چیز کا خیال ضرور رکھنا ہوگا کیونکہ آٹھویں گھر میں اس کا میڈیئیٹر بیٹھا بڑا پوزیٹیو ہوگا لیکن ایک چیز کا آپ کو تھوڑا سا کیرفل ہونا پڑے گا آٹھویں گھر جب پانچویں گھر آٹھویں جاتا ہے تو جو پرگننٹ خواتین ہیں وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں ان کو بیڈ ریسٹ کرنا چاہیے بہت زیادہ بیڈ ریسٹ یا ان دنوں میں ان پر پریشر آئے گا کہ بھی نئی نئی شادی ہوئی ہے کوئی کنسیو نہیں کر رہی ہے تو کیا ہے یہ وہ پریشر میں بھی آپ آ سکتی ہیں پھر یہاں دوستوں یاروں کے اگر مرد در آتا ہے تو دوستوں یاروں سے آپ نے بہت دور رہنا ہے ان مینے میں یاری دوستی جتنا وائڈ کر سکتے ہیں لیو اور وائڈ کی جگہ نہیں تو آپ کو یار دوست بہت ہی ٹیز کر سکتے ہیں ٹاف ٹائم دے سکتا ہے تو مرائے میرے بانے ان سے دور رہیے گا کوئی سیٹس پٹا نہیں کرنا کوئی ان کے ساتھ بیٹھ کے نشہ نہیں کرنا نہیں تو آپ کوئی ڈرنک میں کوئی چیز پلا دیں گے پھر آپ کا شغل لگائیں گے پھر کوئی نہ کوئی ریڈ بھی ہو سکتی ہے یہاں سہرہ تفریقے بانے آپ کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہاں آپ نے ایک سوئن پول پانی علی جگہ پہ نہیں جانا دوست مزاگ میں آپ کو پانی میں دھکا بھی دے سکتا ہے یہ صرف متعات ہونے کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہاں پہ پانچمہ گارہ ہے پانچمہ گارہ آپ کی تعلیم کا ہے ایڈوکیشن کا ہے تو یہاں پہ جب مرکری اور وینس کٹھا ہوتا ہے تو بندہ بڑا شیریز بان خوش گفتار اور کیا کہلیں کہ اس کے اندر ایک بڑی میٹھا پان ہوتا ہے پانچمہ گارہ ہے یہاں پہ آپ کی ایڈوکیشن میں آپ جو بھی پی ایڈی کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو بہت فیدہ پہنچ جائے گئی آپ پہ کافی بہتری نظر آتی ہے بچوں کے ایڈزلٹس بہت اچھی ہیں کوئی نہ کوئی سڈن گین ملے گا کوئی نہ کوئی فیدہ ملے گا کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز ملے گا آپ کی فیرم میں اضافہ ہو سکتا ہے آپ کی کوئی پیپر پبلش ہو سکتا ہے آپ کا تھیسز کلیر ہو سکتا ہے آپ کی پریزنٹیشن بڑی اچھی ہوگی تو جب کیونکہ یہاں پہ مون کے ساتھ مرکری ہے تو ایکٹیو مائنڈ ہوگا آپ کی میمری بڑی کام کرے گی رکی بات رکی جواب دیں گے کیونکہ یہ جوپیٹر کے گار میں بیٹھے تو میرٹ پہ سارے کام چلیں گے اور مون اور وینس کا کمبینیشن بندہ اچھے کپڑے پہلیں گے اس مینے میں لاؤو بیوٹی بڑا کول مائنڈڈ فیشنیبل اور لور آف آرٹ اور میوزک فیر مائنڈڈ شائم تو یہاں پہ یہ اس مینے آپ شادیاں ٹینڈ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ خوب ہلا گھلا کپڑے سیار ہو کے خوب موج مستیق ٹورکی بجا ڈانس کر اس قسم کا محول آپ کا بہت اچھا ہوگا اور جن کے شادی آل ہیں ہوتل ہیں ان کو تو بہت پرافٹ ملے گا یہ مینہ ان کو اٹھا کے رکھے گا کافی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہونا لوگوں کی بوکنگ اوور بوکنگ بھی کر جائیں گے تو یہاں پہ ان کو آپ کا جو موڈ سونگ بہت افیکشنیٹ ہوگا پاپلر ہوگا وارم آٹیڈ ہوں گے چیئر فول ہوں گے پلائٹ ہوں گے تو یہاں آپ کہتے نہ کہیں انجوائے کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہیں نہ کوئی سٹھا لاٹری جوہ میں آپ کو فیضہ پہنچ جائے گا گیمبلنگ میں فیضہ پہنچ جائے گا میوزک میں آپ کو یعنی کہ پورا مینہ آپ میوزک شوزک میں خوب ان ہوں گے چہرے پہ صحیح لیوپن ہوگا اور لیوپن جب آتا ہے نا تو پھر بندہ کہیں 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 دے نا کاجل لگانا اور کاجل لگا کے مٹکانا یہ صرف آپ لوگوں کے ہے آپ لوگ ہی کر سکتے کپڑے پہن کے ان کو پیزنٹ کرنا یعنی کہ اگر آپ کوٹ ٹائی شوارک میز جیکٹ پہنتے تو پرپر طریقے سے پہنتے ہیں اور ہر چیز اپنی میچنگ شیچنگ کا بال شال کا براہ خیال کرتے ہیں خواتین وہ کہتے ہیں کنٹراس یا میچنگ اس میں بہت خیال کرتی ہیں لیو اور خاص طور پر لیو خواتین اگر ساڑھی پہنے تو کمال کے ان کے اٹریکشن ہوتی کہ لوگ ان کی طرف ایک دفعہ دیکھتے ضرور ہیں کیونکہ ساڑھی پہن کے پریزنٹ کرنا وہ آرٹ آئیک ٹھیک ہے اور یہ صرف اور صرف لیو میں آرٹ آئیک اور کسی میں نہیں ہے تو باقی تو چلے بہت ریف ہوگی چوڑے نہ ہو کیونکہ میرے لیو والوں کے ساتھ بہت ہی بہت ہی رغبت ہے بہت ہی پیار ہے کیونکہ یہ لوگ زندہ دل لوگ اور ایگو والے لوگ ان کی صرف بنتی ایریز کے ساتھ یہ میں ایریز ہوں انہی ہو یہ مینہ آپ کو بہت کچھ دے جائے گا اب آگے چلتے ہیں لیو میں نے تھوڑا سا لمبا کر دیا ورگو ورگو کا چوتھا گھر اور چوتھے کا لارڈ ساتھویں گھر میں تو چوتھے کا لارڈ اگر ساتھویں گھر میں جائے تو کیا 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 ہو سکتا ہے والدہ کی اور آپ کی شادی کروا دی اہم آپ کا رشتہ ڈونڈے فائن کریں اگر آپ محبت کریں جا کے آپ اپنی والدہ دے گوڑے گٹے اس مینے پکڑ لیں کوئی منتیں کریں اور والدہ آپ کی محبت کی شادی بھی کروانے میں میجر رول ادا کرے گی سو ورگو گو انڈ روکویسٹ مدر اور پھر اگر آپ کی ماں نے رشتہ یہ کروایا تو بہت ہی بہت ہی شاندار ہوگا والدہ کے رشتہ داروں اور والدہ کی مرضی سے شادی ہوگی شادی خاندان یا اہل خانہ میں ہو سکتی ہے تو اس لپاہ اپنی پون اگر آپ کی محبت کی بھی شادی ہے تو والدہ کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اچھا اب آج اس کا چوتھا کا گھار ہے چوتھا یہاں پہ اس مینے آپ کا یہاں پہ وینس بھی ہے یہاں پہ آپ کا مرکری بھی ہے یہاں پہ ایک تو وہ کاروبار لوگ جو جن کا سبزیوں کا کاروبار ہے فروٹ کا کاروبار ہے کینو شنو جو بھی ہے وہ بہت اٹھے گا اور پھر سکول کالوجز کا کاروبار ہے وہ اٹھے گا پھر وینس بھی وہیں پہ بیٹھا ہے تو وہ کاروبار جو شادی بیعوں کے کپڑے بناتے ہیں جیولری پرفیوم یہ بہت پیک پہ جائے گا اور اس کے علاوہ وہاں پہ سن اور مون بھی ہے تو پیرنس کی طرف سے بھی آپ کو خاص پر والدہ کی طرف سے بھی آپ کو بہت سپورٹ ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب چوتھا گھر یہاں پہ آپ کے انٹیلیجنس کا بھی ہے بہت اچھا ہوگا کوئی نئی گاڑی خرید دیں گے وائٹ کلر کی آف وائٹ کلر کی اور کوئی گھر کا نقشہ بنائیں گے یہاں ریزننس بار وائٹ ماربل لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں پیس آف مائنڈ بہت ہوگا کوئی گمیوی چیز مل جائے گی اس میں آرچز فیلڈ کارپ مائنز کا کاروبار کرنے والے بہت ایکٹیو ہوں گے ایکوزیشن آف لینڈ ہوگا اور جانوروں کا کاروبار کرنے والے خاص اور پر بکرییاں گائے ان کا بھی بزنس میں بڑی اٹھان آئے گی تو اگر کو یہ مہنہ آپ کو بہت کچھ دینے جا رہا ہے انجوائے کیجئے گا اور فیدہ اٹھائیے گا اور ماں جی دے پاؤں پکڑ لیجئے گا یقین کریں کہ آپ کو ماں جی سے بہت کچھ مل جائے گا اور یہاں پہ آپ نے جو میں نے متعد آپ کو کہا کہ چوتھے کا لارڈ آپ کا ساتھویں گھر میں بیٹھا ہے تو ایک چیزہ جو شادی شدہ ہے ساس آپ اگر میل ہے تو یاد رکھیے گا ساس اور بہو کا آپس میں بڑی دوستی ہوگی اس مینے میں دونوں مل کے پھر آپ کو خوب تن کریں گے تو الہذا آپ نہ خواتین اپنی ساس و ماں کے ساتھ بدوستی کیجئے گا اور کیونکہ اگر آپ خواتین ہیں فی میل ہیں تو آپ کی ساس آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوگی آپ کی والدہ آپ کے ساتھ بہت اچھی ہوگی یہاں اس مینے آپ کو بہت ایڈوانٹیجز ملتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ بہت ہی انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یہ ایکوریس کا یہ جو ہفتے کا مینے کا انڈ ہوگا with proper جیسے کہتے ہیں خوشیوں کے ساتھ اور اپگریڈیشن کے ساتھ پرموشن کے ساتھ بزنس میں اپگریڈیشن ایجوکیشن میں اپگریڈیشن کوئی کوئی نہ کوئی شادی ریلیشن میں آپ کی بہت فیدہ ہوگی بٹ ماں کی وجہ سے ماں کا رول بیج پہ اس میں نے بہت امپورٹن ہوگا تو ورگو یہ آپ کا ہو گیا اب آگے چلتے ہیں لیبرا تو لیبرا آپ کا یہ سٹارٹ تیسرے گھر سے ہو رہا تیسرا گھر انٹیلیجنس کا ہے اور وہاں پہ مرکری بھی ہے وہاں پہ سن بھی ہے وینس بھی ہے مون بھی ہے کمال کا کمبینیشن بنا ہوا پہلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تیسرے کا لارڈ جب چھٹے گھر میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ پہلو ہم دیکھ کے پھر ہم تیسرے گھر کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا تو تیسرے کا لارڈ چھٹے گھر میں گیا ہوا سارے آپ کا اپنا نوکری کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسٹرا کام کریں گے اوور ٹائم لگائیں گے اپنے جاگ کے علاوہ کچھ اور پیسے کمانے کے بھی کریں گے یا کوئی نوکری چینج کرنے کی کوشش کریں گے یا کوئی نوکری چھوڑ کے کاروبار میں شفٹ ہونے کی کوشش کریں گے یہاں پہ آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی نوکری دھرواتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ بھی آپ کا ہوگا ایسے ٹیچر مارکیٹنگ کے شعبہ سے منصلہ لوگ یا وائٹ کارلر جاب کرنے وہ کوئی ٹریولنگ کرتے ہوئے دودھ راز ان کی ٹورنگ بھی نظر آتی ہے اب تیسرا گار آپ کی ایجوکیشن کا میڈل ایجوکیشن میں آپ کا اگر ایکزیم آتا ہے پیپر آتا ہے تو آپ کی جو مرکری اور مون کا کمبینیشن ہے یا مرکری اور سن کا کمبینیشن ہے وینس کا اور مون کا کمبینیشن تو ایکسٹر آرڈنری دماغ کام کرے گا بہت تیکھے ہوں گے پیپر دیکھ کے کہیں گے کیا بات ہے ہلوہ پیپر ہے تو فٹا فٹ لکھنا شروع کریں گے فکریں آپ آپ کے اندر آمد ہو جائے گی پورا اگر ان کیس اگر آپ نے وہ پڑھا بھی نہیں ہے question out of course بھی آجتا تب بھی آپ بہت اچھا لکھنے میں کامیاب ہو جائیں ہینڈ رائٹنگ بہت اچھے چلے گی لکھیں گے بہت تیز تیز اور پیارا ریسے موتی پرونی علی بات ہوگی یہاں پہ warm آٹیڈ ہوں گے بہت زیادہ cool minded ہوں گے لوگ کی کہہ لیں کہ اٹھ اٹھ کے گلے ملیں گے پیار سے ملیں گے آواز بڑی میٹھی ہوگی polite ہوں گے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ بہت ہی courteous ہوں گے love of beauty ہوگی cool minded ہوں گے fashionable ہوں گے shy moody clever یعنی کہہ لیں جو بھی کہہ رہے ہیں آپ پہ extraordinary آپ کا چلے گا زانت آپ کی ٹپکے گی چیرے سے adaptability stamina بہت ہوگا چھٹ چھٹی traveling بہت اچھی کریں گے ہمسائیوں کے ساتھ interaction بہت اچھی ہوگی communication آپ کا وہ میں نے پہلے کہہ دیا oritorical ability آپ بہت اچھا convey کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ لوگ جو glue کار ہیں ادا کار ہیں ان کو نئے contract مل جائیں گے یہاں ان کا drama کو ہٹ ہو جائے گا بہت ہی نپات اللہ ان کو یہاں پہ فیدے ملتے ہوئے نپات اللہ drama کو series طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں singing contract ان کو transportation business میں بہت اروج ہوگا marketing وربرک expression کے لوگ تو کمال کے ہوں گے printing press یہاں پہ بہت ہی چھایا رہے گا بہت ہی چھایا رہے گا تو یہاں پہ آپ اپنے ملازمین کریں گے sympathetic ہوں گے بہت optimistic ہوں گے اور broad minded سے کہتے ہیں اس میں آپ کا بہت چلے گا سو اب یہاں پہ اپنا کیا کہہ رہے ہیں آپ کا کدھر کیا کارل سوری آپ کا لبرا لبرا کا میں بات کر رہا تھا تو لبرا یہاں پہ آپ کو تیسرے گھر کے advantages جتنے وہ مل جائیں گے اور بہت ہی آپ بہت ہی فیضے میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو اس لئے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خوب کھل کے کھلیے گا ہاں ایک چیز ہے آپ کے اندر ایک میں میں ہوگی ہر کام اپنی مرضی سے کریں گے دوسروں کی کام سنیں گے ہر طرف میں ہی میں نظر آئے گا جس اچھا قسم کا ایک رشتہ ہوگا اور آپ اس کو بہت ہی خیال کرتے ہوئے نظر آ دیں تو جیوپیٹر چھٹے گھر میں ہے تیسرے گھر تو ایکسیلنٹ 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 فار لیبرہ اب آگے چلتے جی چوتھا آپ کا آگیا سکارپیو سکارپیو یہ آپ کا دوسرے گھر میں چار سیارے بیٹھے پیسے تو بہت آئیں پہلو ہم یہ دیکھ لیں کہ دوسرے کا لارڈ پانچویں گھر میں اور پانچویں گھر نے آکے سینڈنٹ کو بھی دی ہوئی ہے تو دوسرے کا لارڈ جب پانچویں گھر میں جاتا ہے تو پہلے ہم دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتا ہے آپ کون سے ایڈوانٹری دینے میں کام یاب ہو جاتا ہے زندگی اچھا آپ اس مینے آپ کے والدین آپ پر پیسے خرچ کر کے بڑے خوش ہوں گے اور آپ بھی خوب دوستیاں کریں گے گھومیں گے سپورٹس میں بہت دلچسپی رہے گی سپورٹس کی چیزیں خریدتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خوب گھومتے پھرتے ایش کی سپورٹس میں دلچسپی رہے گی والدین سپورٹس کا سمان خریدنے میں بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے سمان خرید دیں گے اور آپ اپنی کمائی ساری دولت دوست اور پھر اولاد پر خرچ کر بڑے خوش ہوں گے آپ بچوں کو باہر پڑھانے کیا بھی آپ کوئی نکال لیں گے بچوں کو باہر کرتے ہوئے بھی آپ کافی نظر آتا ہے خوش ہوگی کہ آپ اپنے کمائی پیسوں سے باہر کوئی پڑھائی سے کوئی آپ لینے میں کام جا ہو جگے فارنر سے دوستی سپورٹ کھلنا خود کو فلائی کاموں میں عوامی کاموں میں شامل ہو نا آپ کی بڑی کمزوری ہوگی دوسرے گھر میں تو یہاں پہ آپ کی کم مال کی ہوگی بہت بولیں چیٹر باکس ہوں چھپنی کریں بولی جائیں بولی جائیں لیکن بونگیاں نہیں مالیں بہت اچھا اور بڑا اگریسیو ہو کے بات کریں گے میمری بڑی کام کرے گی اور آپ ہر بات کو ترکی بہترکی جواب دیں گے اور ایکسپیسیو ہوں گے کامن سینس بڑی کام کرے گی لاؤ آف بیوٹی ہوگی کور مائنڈڈ فیشنیبل لاؤ آف آرٹ میزک فیر مائنڈڈ شاہی یہ بہت ہوگا ایکسپیسیو ہوں گے پاپلر سکسیسفل ایکٹر اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دوسرا گھر تو جب دوسرا گھر یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں کہ آزان کا وقفہ ہوتا ہے تو پھر ہم دوبارہ یہاں سے ریکارڈنگ چروی کروں گا دوسرا گھر کی میں بات کرتا آزان کی ویسے کہاں سے پیسے آئیں گے کن کن لوگوں کو پیسے آسکتے اور کیسے آ رہے اب سن بھی سن بھی جو ہے وہ آپ کا کٹالیسٹ اور مون بھی کٹالیسٹ تو کچھ نہ کچھ تو آئے گا کچھ نہ کچھ تو آئے گا باقی اگر نہیں آیا تو سمجھو کہ قسمت وہاں پہ کوئی نیگٹیو چیز پہلے بیٹھی ہوئی تو اس لئے لیکن کیونکہ آپ کو جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے تو اس لئے میرے تو پوری اللہ سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ ملنے کا فیضہ ہوگا کمرشل ایڈوکیشن میں مارکیٹنگ میں کرنسی کا بزنس کرنے والے کاغذ کا بزنس کرنے والے کتب اور سائل کا پرنٹنگ پریس ریڈی بہت فیضہ ہوگا اب آج ہیں وینس میوزک والے لوگ دی جے وغیرہ ہوتلز ٹھیک ہے شادی فاسٹ فوڈ پرفیوم قیمتی ملبوسات فیشن سینما فلم وہ جو شادی بیعہ کے کپڑے زیور کاسمیٹک یہ لوگوں کو بہت فیضہ ہوگا اب آج کہ کنکور فیضہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی آپ ٹھیکہ لیا ہو چیک رکھ ہو آپ کے نکل آئیں گے گورنمنٹ کی طرف سے آپ مل جائیں گے آپ کی کہ اگر آپ فیزیشن ہیں پولیٹیشن پولیس پاور تو اس پہ آپ کا بہت ہوگا بڑا اچھا ہوگا اور پیسے بھی آپ کے رکھے ہوئے ٹی ایش جو بھی وہ پیسے نکل آئیں گے اب یہاں پہ مون بھی ہے تو یہاں پہ آپ کی ٹریولنگ بھی بہت نظر آتی ہے ایموشنلی آپ بہت سٹرونگ ہوں گے وہ لوگ جو واتر پلیسز میں ہیں یا لیوکر یا باگ بانی کا کام کرتے ہیں سالٹ کا سی میریسن کا ان کو ملک اور پلز پٹرولیم یہ لوگ بہت ہی فیدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کافی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کے سب سے پیسے آپ کو بہت اڈوانٹیجز مل جائیں گے دماغ بہت کام کرے گا چار سیارے آپ کے دوسرے گھر میں بیٹھے تو کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے سکارپیو آپ کو سپیشل اسائنمنٹ مجھے آپ نے ضرور بتانا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں کہ نہیں آئے یہ آپ کو کیا اڈوانٹیج ملا تھوڑا سا یہ دکھا کریں آپ خود بھی ریسرچ کیا کریں کیونکہ کل میرے پاس ایک صاحب گیا فلا اس کا مجھے بڑا سیکھنے کو ملتا تو میں نے کہا میں تو جب بھی بات کرتا ہوں جب بھی چیز بتاتا ہوں تو اس کے پیچھے اس کی بیس ضرور بتاتا ہوں کہ میں ہوا میں نہیں مار رہا میں نیٹ سے نہیں دیکھ رہا میں اس کی بیسک چیزوں سے جو ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ